جی وزیراعظم پاکستان عمران خان سولہ تاریخ کو بلتستان آ رہے ہیں اور سکردو میں اہمی اجتماع سے بھی آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں اہم اعلانات متوقع ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سوبائی وزیر راجہ زکریہ خان مکون صاحب موجود ہیں ان سے ہم ان کے دورے کے حوالے سے جلسے کے حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا وزیراعظم کا دورہ کتنا اہم ہے بلتستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کا دورہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس سے قبل بھی اسی پلو گروڈ میں تقریباً دو ہزار پندرہ میں تشریف لائے تو پورا قوم کی طرف سے ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھا تھا آئینی سوبے کے حوالے سے تو اس وقت عمران خان صاحب وزیراعظم بنا بھی نہیں تھا پھر بھی اس قوم کے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہا کہ میرا پرائم منسٹر بننے کے بعد واقعی میں آپ لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کیا جائے گا تو آج آپ کے سامنے ہیں تو پی ایم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے تو یہاں آ کر باقیدہ طور پر عوام کے سامنے ہیں اسی سوبے کے حوالے سے بھی جو ہماری عوام کا درینہ مطالبہ رہا ہے تو پی ایم صاحب آ کے تو عبری سوبے کے حوالے سے کوئی اہم اعلان ہونے جا رہا ہے بالکل ہوگا جو عبری سوبے کے حوالے سے اعلانات ہوگا کچھ پیکیجز کے حوالے سے بھی اعلان کرنے متوقع ہے انشاءاللہ کچھ پیکیجز بھی اعلان کریں گے تو کچھ ہمارے اور بھی ڈیمانڈ ہے کل سی ایم صاحب تشریب لائیں گے اس میں ہم لوگ فائنل کر کے کچھ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے درینہ مطالبات میں سے ہیں بھائی سیت وزیراعظم ان کا پہلا دورہ ہے عوامی سطح پر بھی ان کو یقینا سراہا جا رہا ہے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے اس وقت بزراء بھی یہاں پر موجود ہیں پارٹی کتنی ایکٹیو ہے ان کو یہاں پر ویلکم کہنے کے لیے کیا اقدامات پارٹی کے لیول پر ہوئے ہیں سر اس وقت پورا پارٹی ذہنی طور پر آپ کے سامنے یہ جہاں لڑکے تشریب لائے ہوئے یہ آئی ایس ایف کے بھی ہیں یوت کے بھی ہیں مادر ونگ کے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں یہ جلسگاہ کے اس کے لیے آیا ہے تو یہاں جلسگاہ اس وقت سیٹ ہو رہے ہیں پوری قوم ہر مرد وزن استقبال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے انشاءاللہ تاریخی اور شاندار استقبال ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہیں کہ ہم استقبال نہیں کریں گے ہمارے منصوبوں کا افتا کیا جارہا ہے یہ ہمارے منصوبے ہیں منصوبہ تو ان کا تھا نصیب ان کا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ یہاں سکردوسٹی میں ریکارپیٹنگ اس وقت ہو رہا ہے تو یہ ہمیں خود معلوم ہے کہ وزراللہ مندشاہ صاحب وزراللہ تھا تو اس نے بھی ریکارپیٹنگ کا اعلان کیا پانچ سال گزر گیا توفیق نہیں ہوا اس کے بعد نون والوں نے آکے کہا کہ ہم بنائیں گے تو ان کو بھی توفیق نہیں ہوا تو یہاں پر تو عملی کام ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا الیکشن سے ہفتہ دس دن پہلے گنڈاپور صاحب یہاں تشریف لائے تھا تو گنڈاپور صاحب نے پورا اجتماع میں باقیدہ طور پر ریکارپیٹنگ کے حوالے سے گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا تو سی ایم خالد خورشید صاحب نے یہاں پر آکے عوام کے سامنے نہ صرف اعلان کیا باقیدہ طور پر اس پر عمل درامت کروا کیا آپ کے سامنے ہیں پانچ مہنے کے اندر پورا سکردو میں تقریباً پچتر پرسنٹ ریکارپیٹنگ مکمل ہو چکا ہے کچھ باقی ہے وہ آپ کو پتہ ہے پرسون جو سی ایم صاحب یہاں تشریف لائے تھا اس نے یہاں پر اعلان کیا ہے ابھی اس پر بھی پورا سٹی ایرے میں پیور مشین پر باقیدہ انشاءاللہ عوامی خواہشات کے این مطابق یہاں پر ریکارپیٹنگ ہو رہے ہیں تو ان کا وہ لوگ حیران ہے پوزیشن والے کیونکہ بغیر ایکریپشن اتنے تعمیر و ترقی ہو رہے ہیں تو اس لئے یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو ایک روایت رہی ہے تو جہاں بھی تھوڑی بہت اگر تعمیر و ترقی ہو رہے تو وہاں پچیس پرسن لگتے ہیں پچتر پرسن خرد برد ہوتے ہیں یہ تو یہاں بچے بچے جانتے ہیں تو وہ لوگ حیران ہے واویلا وہ لوگ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی نہ چار آنے پی ٹی آئی والے کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں ہر جگہ میں آپ کے سامنے جہاں جہاں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے وہاں تمام منسٹر حضرات رات ہو دن ہو وہاں پر آتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں انتظامیہ کو بھی ایک ٹی آئی رکھا ہوا ہے تو یہاں کریپشن کے پی ٹی آئی کرنی رہے ہیں تو یہ لوگ ان کے اپوزیشن کا واویلا صرف اور صرف یہاں کریپشن نہ دیکھنے کی وجہ سے ہیں شگر تھنگ اسطور روٹ ایک بڑا انقلابی اقدام ہے اس کا حوالے سے سیکشن فور جاری ہو چکا ہے اس پر کام کیا ہوگا بروقت کام ہوگا اور دوسرا جو اہم مطالبہ ہے وہ شہطان نالے کی ڈائیورجن کے حوالے سے کیا پی ایم صاحب کے دورے کے موقع پر اس طرح کوئی اہم اعلان ہونے جا رہا ہے بلکل متوقع ہے یہ بھی اعلان ہوگا کیونکہ شگر تھنگ کا تو تقریبا ہو چکا ہے یہ ٹنڈر مراحل میں پہنچا ہوا ہے اس کے علاوہ واری پراجیکٹ پر بھی کام ہونے جا رہا ہے ہر پو پراجیکٹ پر بھی کام ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح کچھ کچھ ہے مزید اور بھی ڈیمانڈ ہے وہ انشاءاللہ کل ہمارے میٹنگ کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوگا اس کے بعد کچھ ڈیمانڈز ہم عوامی امونگوں کے مطابق انشاءاللہ پی ایم صاحب کو رکھ رہے ہیں پی ایم صاحب یہاں پر عوامی خواہشات کے مطابق یہاں پر اعلانات کریں گے بہت شکریہ سر وزیراعظم کا دورہ ہے اور یقینا بحیثیت قوم بلتستان کی قوم ان کو خوش آمدیت کہنے کے لئے پر عظم دکھائی دے رہی ہے اور سینئر منسٹرز ہماری بات کیونکہ یہ بتانا تھا کہ اہم علانات متوقع ہیں اور یہ ان کا دورہ جو ہے بلتستان کے لئے نیک شگون ثابت ہوگا اس سکت یہاں پر راجہ زکریہ خان مکپون کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈرز بھی موجود ہیں وزیر ولایت صاحب یہاں پر موجود ہیں موسیقی